جو بھی اس میں دوشی ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا جہاں پہ ہمارے جوان نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ گجر پکروان لوگ وہاں پہ دیش کی رکشہ کرتے ہیں اتیاز کواہ ہے انہوں نے دیش کی رکشہ کی ہے آج تک بارڈر سے لوگ مقراس نہیں ہوئے دی یہاں پہ جو ہمارا پاکستان ہے بار بار اس پر کوشش کرتا ہے یہی گجر پکروان ساتھ اس وقت باتشیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈسٹر کرزوری کے وائس پریزیڈنٹ بی جے پی کے سیرین لیڈر کپیل سریال جی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کچھ ٹائم پہلے جو بفلیاز ڈکے جی کا جو ایریا ہے اس میں جو ہے ہماری انڈین آرمی کے پانچ جوان جو ہے شہید بھی ہوئے تھے اسی کو لے کر انڈین آرمی نے بہتا کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹ آتی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تین سیولین کی جو ہے آرمی کی کسٹیڈی میں ڈہت ہو جاتی ہے خیر ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں سر سب سے پہلے ٹائم جانے کیلئے شکریہ سر بہت بہت دانیواز جی آکیب سب آپ کا سر آپ نے ہماری جو مولاقات کافی ٹائم کے بعد ہوئی ہے آپ میرے کے بتائیں سر ریسینٹلی جو ڈکے جی کا جو ایریا ہے بفلیاز میں سر کچھ سب سے پہلے تو ہمارے انڈین آرمی کے جو ہے سر پانچ من شہید ہوتے ہیں اسی کے بھی سر جو تین سیولین ہیں سر ان کو جو ہے وہاں پہ آرمی کی کسٹیڈی میں وہاں پہ سر ڈہت ہو جاتی ہے آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے پچھلے تنین جو حادثہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بڑی دیر کے بعد جو دیکھا ہوگا اس حراقے میں 370 کے بعد جو ابھی کچھ میرے خیال سے آپ پچھلے ایک سال لگا لیجیے منٹنسی جو دوبارہ سے شروع ہوگئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے ہم آپ کے چینلن کے مادہم سے ان کو بھی شتانی دیتے ہیں اور جو ہمارے سیولینز جو ہے ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے گجربک روار بھائی ہیں جن کی وہاں پہ آہ ڈتھ ہو گئی وہاں پہ میں ان کو بھی آپ کے چینلن کے مادہم سے شتانی دیتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری موڈی سرکار ہے پوری نظر بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے آل جی صاحب نے آپ کو دیکھا ہوگا رجوری کا دورہ کیا ہمارے رائنہ سنگھ نے رجوری کا دورہ کیا اور پورے پریواروں کو رجوری بھولایا گیا یہاں پہ ان کے ساتھ بھارت جنتہ پارٹی کھڑی ہے جن پریواروں کے ساتھ یہ گزری ہے اس میں سے تین لوگ تھے ہمارے تین بھائی تھے ہمارے ان کے ساتھ جو گزری ہے ہمارا پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دنا چاہتا ہوں جو بھی اس میں دوشی ہے اس کو بکشا نہیں جائے گا جہاں پہ ہمارے جوان نہیں پہنچ پاتے یہ گزری پکروار لوگ وہاں پہ دیش کی رکشہ کرتے ہیں اتیاز گواہ ہے انہوں نے دیش کی رکشہ کی ہے آج تک بارڈر سے لوگوں کراس نہیں ہوئے دی یہاں پہ جو ہمارا پاکستان ہے بار بار گزری کوشش کرتا ہے یہی دیش کی رکشہ کی ہے اگر ان کے پریواروں کو آن چاہے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے باچپا ان پریواروسط کھڑی ہے دیکھو اگر ہمارے لاسٹر میں آدھیا جی ان کے گھر پہ گئے تھے جہاں پہ بفلیاز کے ٹوپا پیر میں ہمارے آدھیاک شروندر اینا صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے کافی ساتھی ہمارے اور بھی وہاں گئے ہوئے ان کا گھر میں پہملی سے دکھ دانے دیکھیں میں تو پہلے دو کہتا ہوں کہ بگوان سب کو اس دکھی گھڑی سے باہر نکلنے کے شمتہ دے کیونکہ یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے پہاہ ٹوٹ کڑا ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ان پریواروں نے ان لوگوں کے نام بھی لیے ہیں اور ایف آئی آر بھی لگی ہے سرنکوٹ کے اندر ان کو انصاف ملے گا میرا آپ سے پورا وعدہ ہے تھوڑی دریئے ضرور لگے انصاف ملے گا بھاچپا نے پورا جو ہے نظر بنا کے رکھی ہے اس کے اوپر نردوش لوگ نہیں مارے جائیں گے ہم لوگ تانا شاہی نہیں ہیں جو ہندوستان کی کمان ہے مجھے بھا تھوڑی اندر ہے پردان منتری جی نے ترنت جو رائینا سنگ جی ہیں ہمارے ترنت یہاں بیجھا گیا ان کو جوڑاگ بھنگ لوگ کے اندر ہمارے آل جی صاحب آئے اور جترے بھی جمہو کے ڈیپ کام صاحب آئے ایڈی جی پی آئے ایڈی جی پی آئے سب یہاں پر موقع پر آئے تھے ان کو انساف ملے گا یہ میرا عبادہ ہے آپ سے کپل سریال کا کبھی ان کے جو بچے ہیں آنے والے ٹائم میں پوچھیں گے ماتا بیتا جی سے آپ نے کہ میرے فادر کہاں پہ تو اس کی ماتا کیا جباب دے گی اس لئے میرا کہنے کا یہی مطلب ہے ان کے ساتھ باچپا کھڑی ہے ان کو انساف ملے گا ان کو انساف باچپا دلائے گی سر آپ نے دیکھا انڈین آرمی نے کافی اچھا کام کیا ہے سر کچھ جو افیسر ہیں جنہوں نے میسٹیک کیا ان کے خلاف ایف آئی ایر بھی ریجسٹر ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم ساری لوگ جو ہے آپ کے تھینکفل ہیں جنہوں نے کیونکہ لیے ایکشن کیا سر آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا ہماری سکیورٹی فورسیز ہو چاہی جمہو کشمیر پولیس ہو ہماری انڈین آرمی ہو ان کے ساتھ کیسا کوپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کا سر دل ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کی کیا سٹیٹمنٹ رہے گی اس کے مسئلے میں دیکھئے جتنے بھی راجوری پنچ کی عوام ہے یا ہندوستان کی عوام ہے میرا ان سے ایک ہی میسج ہے ایک آدمی غلط ہونے سے ہم پوری فوج کو غلط نہیں بول سکتے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی ادھکاری غلط ہے تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ غلط نہیں ہے آپ بشواس رکھئے ہماری جمہو کشمیر کی پولیس کے اوپر بشواس رکھئے آرمی کے اوپر بشواس رکھئے ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ جو واقعہ ہوا ہے سب کو اس کا افسوس ہے ہم لوگ اتنے ہی اس میں آپ کے درد میں شریک ہیں جتنے کی پریوار والے ہیں لیکن جہاں آگ لگی ہے دھوہوں وہیں اٹھتا ہے پریوار والوں کو جتنا گم ہے اتنا شاید ہمیں نہیں ہوگا لیکن جو ہوا سو غلط ہوا ہے آرمی کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اور ان آرمی کے جوانوں کے ساتھ جو بھی کیا گیا آپ کے سامنے کی بات ہے وہ بھی غلط ہے اور کہیں نے کہیں آپ دیکھا ہوگا ہندوستان کے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ہندوستان کا قانون جو ہے بہت بڑا قانون ہے شوپیاں کے اندر فرجی انکانٹر ہوا تین لوگ تھے ہمارے پی ڈی کے رہنے والے لوگ تھے یہاں پہ جو بکوری کا جو ایریہ ہے وہاں کی لوگ تھے لڑکے لینے والے تھے کام کرنے گئے ہوئے تھے فرجی انکانٹر ہوا تھا دیکھا ہوگا آپ نے اور ہمارا جو قانون ہے دیش کا اس دیکھا ہوگا آپنا کام کیسے بہت خوب نہیں بایا آرمی کے سسسمنٹ بھی ہوئے میجر کو سجا بھی ہوئی دیکھا ہوگا آپ نے ابھی کوٹ جو ہے کوٹ کے اندر کے ساتھ ابھی کیا ہے آگے تو ہمیں نہیں پتا لیکن جو ہے پریوار کو انساف ضرور ملا ہے لیکن جو وہ لڑکے باپس تو نہیں آ پائے لیکن پریوار کو انساف ملا ایک داگ لگ جاتا اس کے اوپر وہ داگ ہٹا ہے پریوار کے اوپر سے کیونکہ فرجی انکانٹر ہوا تھا اسسپی ارجوری جو ہیں ہمارے امرت پال سنگھ صاحب یہ اسٹم شوپین اسسپی تھے انہوں نے ہی سارا کام کیا وہاں پہ بہت بہترین کام کیا انہوں نے اور آرمی کے اوپر ایفائر لگائی وہاں پہ اور آرمی کے لوگوں نے آریسپی کیا انہوں نے یہ ہندوستان کا قانون ہے اور میں عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ بشواس رکھئے دیش کی کمان ایک مجبود ہاتھوں کے اندر ہے آپ دیش کے پردان مندر جی کے پر بشواس کیجئے وہ جو کریں گے صحیح کریں گے جو ہوا ہے وہ دوبارہ نہ ہو ہم یہ پریاس